موسیقی اسلام میں سوچ بکس دو ہیں ایک قرآن اور دوسرے حدیث تو قرآن کو ہم مانتے ہیں word of God اور حدیث کو مانتے ہیں word of prophet لیکن دونوں ہی ہمیں prophetی کے ذریعے ملی ہیں قرآن بھی ہمیں الگ سے آسمان سے نہیں ہماری پڑا گیا ہے وہ بھی prophetی نہیں دیا ہے ہم کو تو حدیث میں آپ پڑھیں تو حدیثوں میں ایک خطہ ہے چیپٹر اس خطے کتاب الفتن اس میں بہت سی حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جب دونس ڈے قریب آ جائے گا یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی تو کیا کیا ہوگا تو کیا کیا ہوگا یعنی بہت پہلے سیون سنچری کے فرسٹ کارٹر میں prophet آئے تھے سیون سنچری کے فرسٹ کارٹر میں اس وقت جو باتیں آپ نے کہی تھی آج وہ باتیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں تو کبھی لے کبھی دونے پورا ہونا تھا کتابہ میں آتا ہے کہ جو prophet کے جو companion تھے جنہوں کو ہم صحابہ کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ سوچتے تھے قیامت کے بارے میں ڈونس ڈے کے بارے میں ڈیاب جیجمنٹ کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے تھے کہ اگر آدھی چلتی تھی تیز آدھی تو بھاگ کر مسجد جاتے تھے کہ شاید قیامت آ گئی اتنا زیادہ ان کے دماغوں کو شہر آتا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ پہلے تو ان کا جو بڑھا ہوا جو احساس تھا اس کی بیشہ احساسا ہوتا تھا اب تو سچ بچ ایسا ہو چکا ہے کہ قیامت بالکل قریب دکھائی دے رہی ہے سارے سائنس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں تو بہت ساری حدیثہ ہیں میں کس وقت ایک بات آپ سکھانا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں بتائے گیا ہے کہ تین نفخہ ہوگا نفخہ بتا ہوتا ہے جس کو بتا ہے ہم سور یہ مانا گیا ہے اسلام میں کہ ایک انجل ہے جس کا نام ہے اسرافیل تو اسرافیل جو ہے ایک بگل سمجھ لیجئے ایک بگل لیے ہوئے کھڑا ہے اس کو سور کہا گیا ہے کہ کب وہ خدا کا حکم ہو اور بگل میں پھوک ہے اور سارے دنیا تحوالہ ہو جائے قیامت شروع ہو جائے اس بگل کی آواز ہوتے ہی خاتمہ ہو جائے گا دنیا کا یعنی انڈ اف ہسٹری ہو جائے گا تو سور پھوکنا کا جو ہے معاملہ اس کو نفخہ کہتے ہیں عربی عربی میں نفخہ تو حدیث میں آتا ہے کہ تین نفخہ ہوگا تین نفخہ ہوگا نفخہ الفضاء نفخہ السعیق اور نفخہ القیام یعنی قیامت آنے سے پہلے تین نفخہ ہوگا نفخہ الفضاء نفخہ السعیق اور نفخہ القیام نفخہ کے معنی ٹھیک وہیں اس کو ہم انگریس پہ کہتے ہیں بلو بی ال او ڈبلو بلو وہی نفخہ کے معنی ہے تین بلو ہوں گے تو دیکھیں اس بات کو بہت زیادہ سوچنے کی بات تھا اس کو غور کیجئے آپ نفخہ الفضاء جو ہے اس کا مطلب ہے وارننگ بلو اس پر بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کافی سری کرنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے ایسے نہیں کہہ رہا ہوں تو وارننگ بلو جو ہے جب ہوگا اس وقت کوئی کوئی ایسی یعنی تباہی نہیں آئے گی جو قیامت سے آنے والی ہے لیکن شروعات ہو چکی ہوگی وہ اس کو میں کہتا ہوں بیگنگ اپ ڈا اینڈ تو وہ اس لئے ہوگا کہ آدمی سبھل جائے آدمی اپنے آپ کو درست کر لے انٹرانسپیکشن پیدا ہو اس کے اندر اس کے لئے ہوگا وارننگ بلو تو ایک کچھ آدمی کو کچھ انٹرویل دیا جائے گا اس کے بعد وہ انٹرویل کتنے دیر کا ہوگا کا پینٹ کا ہوگا یہ حدیث میں نہیں بتایا گیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وارننگ بلو کے بعد جو اگلی وارننگ ہے اگلی بلو ہے اس میں کتنا ٹائم ہوگا لیکن دوسرا جو ہوگا وہ ہوگا وارننگ وہ ہوگا وہ جت بلو ہوگا یعنی سور پھوکا جائے گا تو سارے لوگ بر جائیں گے دوسرا سور جو ہوگا دوسرا دفقہ جو ہوگا تو اس وقت سارے لوگ بر جائیں گے پھر کوئی زندہ نہیں بچے گا ختم ہو جائے گی زندگی اس زمین پر زمین تو ہوگی لیکن زندگیاں سب ختم ہو جائیں گی تو اس کے پاس تیسرا بلو ہوگا جس کو کہتے ہیں رائزنگ بلو یعنی پھر سے زندہ ہو کر اٹھنا تو تیسرا بلو ہوگا یعنی تیسری بار سور پھوکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہو کر دوڑیں گے جو کہتے ہیں محشر کا میدان حشر کا میدان یہ تین بلو ہیں تو جہاں تک میں نے سوچا ہے معاملے میں اور صحیح بات کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے صحیح بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ہمیں سوچنا ہے جب حدیث میں یہ سب پہچانیں بتائی گئی ہیں یہ سب علامتیں بتائی گئی ہیں تو ضرور ہے کہ ہمیں سوچیں جسے میں نے ارز کیا کہ صحابہ اس طرح سوچتے تھے کہ آنڈی آئی اگر دوڑتے تھے مسجد میں کہ آپ آگئے قیامت جلو خدا سے دعا کریں خدا سے معافی مانگیں تو آنڈی کو علامت سمجھ کر کے وہ مسجد کے طرف دوڑتے تھے اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کوئی بات ظاہر ہو تو ہم سوچیں تو سوچنا جو ہے وہ اسلام میں منع نہیں ہے منع ہوتا تو صحابہ اکرام جو ہے آنڈی کو دیکھ کر کہ مسجد میں نہ دوڑتے نفخہ پہلا بلو جس کو حدیث میں نفخہ الفوضہ کہا گیا ہے جس کو میں نے کہا کہ وارننگ بلو تو میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ وہ ہو چکا وارننگ بلو ہو چکا اور ابھی ایک ہفتہ پہلے جو ایک سو تیس بلکوں کے ٹو تھاؤزن فائی ہنڈر سائنٹسٹ نے کئی برس کے سروے کے بعد سارے ساری زمین کا سروے کیا سروے کرنے کے بعد جو ریپورٹ دی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہی ہے نفخہ الفضہ یعنی وارننگ بلو وہ کیسے انہوں نے وہی باتیں کہیں ہیں جو حدیث پہلے سے موجود ہیں بڑی عجیب بات ہے اب سے چودہ سو سال پہلے رافٹ نے جو باتیں کہی تھی وہی آج سائنٹسٹ حضرات کے سروے ریپورٹ میں آئی ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا بڑھتا جائے گا جو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ انہوں نے کہا کہ کاربن ڈائیکسائٹ کی جو کانٹیٹی ہماری اٹپاسفیر میں ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ظاہر ہے کہ بہت دینجرس ہوگی تو اس کو کہا آتا ہے گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس گیسز تو یہ کیا چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سورج بہت قریب آ جائے گا ایک میل کے قریب آ جائے گا اور کئی الفاظ آتے ہیں قریب آ جائے گا تو یہ میں سبجہ ہوں قریب کہانے کے مطلب یہ ہے کہ خود سورج ہی پاس آ جائے گا ہمارے اس کے ہیٹ ہمارے قریب آ جائے گی یعنی ہیٹ کے بڑھنے کو کہا گیا ہے کہ سورج قریب آ جائے گا کیونکہ اس وقت جب یہ بات کہی گئی تب یہ کوئی concept نہیں ہے تھا کہ سورج ہمارے قریب نہ بھی آ ہوئے اور زمین پر گرمی بڑھ جائے یہ تو انڈسٹریل فنانونا ہے آپ جانتے ہیں کہ موڈرن نسٹری جو ہے اس کا فنانونا یہ ہے کہ سورج تو وہی کہ وہی ہے جہاں وہ ہے لیکن ہیٹ زمین پر بڑھ گئی یعنی انڈسٹریل پولوشن کے وجہ سے یہ تو concept تھا نہیں پہلے تو رسول اللہ نے اسی زبان میں کلام کیا جو اس وقت کا انسان سمجھ سکتا تھا اس وقت کا انسان یہ سمجھ سکتا تھا کہ سورج قریب آ جائے گا انڈسٹریل جو زمانہ آیا ہے اس وقت کا انسان جو ہے اس کو اس طرح ایکسپیل کر سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہیٹ جو ہے بڑھ جائے گی زمین پر اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہے سائے دنیا میں گرمی بڑھ گئی ہے ہمارے دلی میں اس وقت گرمی تھی ہے ہمیشہ سے زیادہ نیویارک میں گرمی تھی ہے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے تو گرمی کا بڑھ جانا یہ بتایا گیا تھا ایک سائن ایک علامت کہ جب قریب آئے گی تھیامت تو زمین پر ٹیمپریچر بہت بڑھ جائے گا اور بڑھتا رہے گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات تو سائنٹسٹ سائنٹسٹ لوگوں کے پینل میں یہ بات جو کہی گئی ہے گلوبل وارمنگ کی وہ این وہی بات ہے جس کو حدیث پر کہا گیا ہے کہ سرچ قریب آ جائے گا پھر حدیث پر یہ کہا گیا تھا کہ اتنی گرمی بڑھے گی کہ پسینہ اتنا نکلے گا گئے گرمی کے ویسے انسان کے اندر سے کہ اس پسینے کے ویسے زمین میں سلاب آ جائے گا لوگ ڈوبنے لگیں گے کہیں ٹکڑے کے برابر پانی آ جائے کہیں گھٹے برابر آ جائے کہیں یہاں تک آ جائے کہ یہاں تک آ جائے تو ظاہر ہے کہ پسینہ چاہے کتنی نکلے کامن سنس کی بات ہے کتنی نکلے پسینہ لیکنے اس کی ویسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین جو ہے سلاب آ جائے زمین میں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ زبانے میں نہیں انسان سمجھ سکتا تھا کوئی اور لینگویج آج سائنٹسٹ لوگوں نے یہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ برف جو جمی ہوئی ہے جگہ ہماری زمین کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ نارٹ پول میں برف جمی ہوئی ہے ساؤت پول میں برف جمی ہوئی ہے گلیشئر میں برف جمی ہوئی ہے پاڑوں پر برف جمی ہوئی ہے ہر جگہ برف پگھل رہی ہے آدمی آل لیڈی پگھل رہی ہے وہ اور آل لیڈی سمندروں کا لیول اوچہ ہو رہا ہے اوچہ ہونی کی ویسے سائنٹسٹ حضرات نے یہ کہا ہے کہ کوسٹر ایریات میں جگہ جگہ پانی پھر جائے گا کہیں 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 تسا ہوگا کہ پورے پورے ایریا ڈوب جائے گا جسے مالدیب جو ہے پورا پورا ڈوب جائے گا کئی جگہ ایسا ہے کہ پانی چڑھ جائے گا تو کہیں لیول کم ہوگا کہیں زیادہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زبین میں کرویچر ہے زبین مموشنیش ہے اس کے جہاز سے ایک دب ایک ہی لیول حل جگہ نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہی بات حدیث میں ہے کہ کہیں تکھنے تک آئے گا پانی کہیں یہاں تک آئے گا پانی کہیں یہاں تک آئے گا کمر تک وہ کہیں یہاں تک آئے گا اور جو ورڈ یوز ہوا ہے اس میں عرق لفظ ہے عرق عرق کے ویسے دیکھیں عرق کو اب تک لوگ سمجھتے ہیں پسینہ عرق کا جو ٹرانسشن کہا جاتا ہے وہ پسینہ لیکن میں نے مختلف ڈکسریوں میں دیکھا اس کو بر بر ڈکسریوں میرے پاس ہے جسے لسان العرب وغیرہ تو عرق کا جو اصل جو سنس ہے وہ ہے اسکویز ڈی وارڈر اسکویز ڈی وارڈر نہیں نچلا ہوا پانی تو پسینہ کیا ہے پسینہ بھی باڈی سے نچڑ کر کے جو نکلتا ہے پانی اس کو عرق کہتے ہیں جو اصل سنس ہے عرق کا وہ ہے اسکویز ڈی وارڈر نچڑ کر جو نکلے لیکویڈ وہ ہے عرق اس طرح کیسے دیکھیں جو گریپس سے جو شراب بنتی ہے گریپس کو نچوڑ کر کے اس کا رس نکال کر کے جو شراب بنتی ہے اس کو عرق کہتے ہیں یعنی گریپس کا یعنی انگور کا نچڑا ہوا پانی جس کا شراب بنے لیا جاتا ہے اس کو بھی عرق کہا جاتا ہے تو عرق جو لفظ آیا ہے حدیث میں وہ اصلا ہے اسکویز ڈی وارڈر کے سنس میں ان نچرا ہوئے پانی اب دیکھتا زبردست طریقے پر وہی چیز اس میں بتائی گی حدیث میں کہ برف سے نچڑ کے پانی آ رہا ہے برف سے پگھل کے پانی آ رہا ہے جگہ جو برف جو جمعی ہوئی ہے وہ پگھل رہی ہے اس کا پانی نچڑ نچڑ کے آ رہا ہے سمندر میں اور سمندر کے لیول اچھا ہو رہا ہے اور زمین کے اچھائی نچائی کی حساب سے کئی زیادہ لیول آ رہا ہے کئی کم آ رہا ہے یہ فرق جگہ جگہ ہو رہا ہے تو بلکل وہی چیز ہے کہ اتنا زیادہ پسکی نہ پائے گا کہ لوگ پانی میں ڈوبنے لگیں گے کم کہیں زیادہ وہی چیز سانزاروں نے بتائی ہے کہ برف جو ملٹ ہو رہی ہے برف کے ملٹ ہونے سے سمندروں میں پانی کے لیول بہت اچھا ہو جائے گا اور جگہ جگہ زمین کے خطے اس کے نیچے آ جائیں گے ایک بہت بہت پرابلم پردہ ہو جائے گا تو اس طرح سے جو حدیث میں بتایا گیا تھا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسی حدیث میں ہے کہ فرات فرات جس کو انگریزیم کہتا ہے یوفریٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک دریہ ہے جو قیت اور عراق سے لے کر کے وہاں تک جاتا ہے آگے تک بہت لمبا دریہ ہے جس کو فرات کہتے ہیں انگریزیم اس کو یوفریٹ کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فرات جو ہے اس میں وہ خزانے سے فر جائے گا فرات کا پانی خزانے سے فر جائے گا اس پر قومیں جنگ کریں گی قتال کریں گی آپ دیکھیں کہ یہی تو ایریا ہے اس میں کہ فرات اس ایریا کو کور کر رہا ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ ایٹی پرسٹ آئل ہے جہاں کے زمین کے لیے سے جو میڈل ایسٹ ہے میڈل ایسٹ میں آ جاتا ہے کہ آئل کا جو زمین کے نیچے جو آئل ہے اس کا ایٹی پرسن حصہ ہے یہ میڈل ایسٹ کی زمین کے نیچے تو فرمایا کہ فرات سونے سے بھر جائے گا یعنی اس کو ہم کہتے ہیں لیکویڈ گولڈ فرات میں سونے کا خزانہ آنا اس کو معنی کہ لیکویڈ گولڈ کا آنا ہے تو اس ایریا میں لیکویڈ گولڈ نکلے گا اس لیکویڈ گولڈ کو لینے کے لیے قومت جنگ کرنے گی تو وہی تو ہو رہا ہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اس ایریا میں لیکویڈ گولڈ ہے لوگ جانتے تھے کہ تو ڈیزرٹ ہے بس لیکویڈ گولڈ کوئی چیز ہے یہ اس سے پہلے کوئی کانسپ پسکا نہیں تھا کوئی بھی کانسپ نہیں تھا اور وہ لیکویڈ گولڈ نکلا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں اس سارے جو آج کل جو جو وار ہوئی ہے وہ اسی کے لیے ہوئی ہے لیکویڈ گولڈ پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارے جو علامتیں یا سائنس جو ہیں جو خود سائیٹفک سروے سے سامنے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وارننگ بلو ہے یہ یہ جو چینجز ہے کلائمٹ میں یہ جو نئے نئے باتیں سامنے آ رہی ہیں تو وارننگ دے دی گئی آپ سوچئے کہ جب کامت آنے والی کبھی تو آئے گی وہ یہ تو کہ نہیں ہو سکتا ہے جب بار بار قرآن میں کہا گیا ہے بار بار سارے پرافکس نے کہا ہے کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آئے گی تو کبھی کبھی تو کبھی تو آئے گی وہ تو اس میں اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ اس کا ٹائم آ چکا اس کا ٹائم آ چکا دیکھے قرآن میں حضرت نوح کے جو ذکر ہے تو حضرت نوح نے دعا کی خدا زمین پر کسی کو نہ چھوڑ بس جو بسا ہوا ہو زمین سب کو ختم کر دے اس وقت جو آبادی تھی اس وقت کی آبادی کے بارے میں آپ نے دعا کی کیوں دعا کیا آپ نے آپ یہ کہا کہ لا يلدو الا فاجر ان کفارا لا يلدو الا فاجر ان کفارا اب جو لوگ پیدا ہوں گے وہ سب فاجر اور کافر ہو گئے یہ ہی تو ہو رہا ہے آج سارے سارے جنریشن مذہبی لوگوں کی جنریشن بھی وہی بن رہی ہے اندر سے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ منعالی میں ایک کتاب سپی ہے ردتنولا ابا بکر اللہ اور پاکستان کے ڈاکٹر رفی الدین صاحب کی کتاب بیش کرتی ہے وہ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب جو نسل آ رہی ہے جو بارڈن ایڈی کوئشن لے کر کے نئے زمانی جو پیدا ہو رہی ہے جو اندر سے مرتد ہو چکی ہے ایک ذہنی اعتداد انٹیلیکچول بلوسفیمی کا معاملہ اس کا ہے یعنی اس کو خدا پر یقین نہیں اس کو پیغمبر پر یقین نہیں اس کو قرآن پر یقین نہیں اس کو آخرت پر یقین نہیں صرف لپ سرویس کے طور پر بہت سے لوگ کہتے ہوئے ملے گئے آپ کو موڈل ایڈیوکیشن جو لے رہے ہیں جب آج کی دنیا میں جو لوگ جی رہے ہیں نئے خالات سے جس کو وہ ایکسپوجر ہو رہا ہے تو انہیں بہت سے ایسے ملے گئے آپ کو جو لپ سرویس کے طور پر بولتے ہوں گے لیکن لپ سرویس ہوتا کہاں کچھ بھی نہیں لپ سرویس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھنا ہے کچھ زندگی کیا ہے ان کی زندگی کیا مثلا ان کا concern کیا ہے ان کا سب سے بڑا concern کیا ہے ان کی زندگی جو ہے اس کا orientation کیا ہے ان کے زندگی کا target کیا ہے کس لئے جیتے ہیں کس لئے سوتے ہیں کس لئے جاگتے ہیں تو آپ دیکھیں کچھ نہیں کچھ لوگ لپ سرویس کے طور پر کرتے ہوں گے لیکن حقیقی لائف جو ہے ان کی اس میں کچھ بھی نہیں ہے دین کچھ بھی نہیں ہے خدا والی باتیں کچھ بھی نہیں ایک دم انسان جو ہے وہیں پہل رہا جاں کہاں اس سے ہمیں ایک principle ملتا ہے کہ جب یہ نوبت آ جائے کہ زمین پر اتنا اتنا بگاڑ آ جائے ایسی civilization چھا جائے ایسا ماحول بن جائے ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ پیدا ہو اس پر یعنی کہ خدا سے دور ہوں جانے چلا جائے وہ خدا کا خوف نہ رہے اور اللہ سے محبت نہ رہے قرآن کا پریقین نہ رہے جنت اور دوزق کا احساس نہ رہے اس کو وہ لوگ پیدا ہو جائے تو پھر زمین پر ایسی لوگ پیدا ہونے کے ضرورت کیا ہے حدو کا مطلب یہ تھا وَلَا يَلِدُوا اللَّهِ فَادِرَنْكَفَّارَا جو تباہ کر دے ان کو تو تھوڑے سے لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچا کر اتنا بڑا طوفان آئے کہ سب غرق ہو گئے میں سوچتا ہوں کہ وہی زمانہ آپ زیادہ بڑے پر معنی پر لوٹ آیا ہے زیادہ بڑے پر لوٹ آیا ہے سارے سارے انسانیت جو ہے کدھر چل جا رہی ہے آپ آپ خوش فاہمی میں نہ رہیے وشفل تھیکی میں یہ لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقتوں کے سامنا کیجئے جو آسٹریس کی طرح سے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے حقیقت یہ ایک حقیقت ہے میں نے دنیا کا بہت سفر کیا ہے تقریبا سارے دنیا میں گیا ہوں ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے جیسے باباڈوز میں گیا تو باباڈوز میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں تو پچھلے لوگ جو آئے تھے وہاں وہ تو نمازات پڑھتے ہیں داری بھی ان کے چہرے پر ہے جو نئی نسل ہے وہ بالکل آزاد تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے دو جلسے کیے گئے ایک جلسے میں میں نے دیکھا کہ بہت سے وہ پہلے والے لوگ تھے جو داریاں کی چہرے پر ہیں اور جو گئے تھے ادھر سے کسی ایسٹرن کنٹری سے تو وہ لوگ اٹھا ہوئے ان نوجوان تب کا اس کو نہیں تھا تو ایک باپ اپنے نوجوان بچے کو لے کر کے آیا کہ چلو 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 مولنا صاحب آئے ہیں سننا تو میں چلا کس در کس آیا لیکن وہ بیٹھا کیسے یعنی جہاں ہماری اسپیچ ہو رہی تھی تو جو گیٹ تھا وہاں بیٹھ گیا الٹا مو کر کے یعنی بیک بری طرف دوسری طرف تو میں اپنا جو بول رہا تھا تو وہ لوگ سن رہے تھے جو وہاں پچھلے لوگ تھے نئی نسل نہیں سن رہی تھی تو اس سے کسی نے پجھا کر تو ایسے کیوں بیٹھے ہو پیٹھ ادھر ہے مو ادھر ہے تو اسے کہا مین آٹ مین آٹ مطلب یہ سب مجھے نہیں چاہیے یہ سب مجھے نہیں چاہیے تو یہ مین آٹ پوری 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 جنریشن یہ کہہ رہی ہے کہ مین آٹ پچھلے جو باپ دادا جس مذہب پر تھے ٹھیک ہے وہ مذہب پر رہے وہ مرے اس پر لیکن مین آٹ میرے لئے نہیں ہے وہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کوشفل تنکنگ پر رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایکسپشن ہیں یاد رکھیں کہ کسی کی بچے ایکسپشن نہیں ہیں اس سے بڑے بھول اور کوئی نہیں ہے ماحول بناتا ہے انسان کو ماں باپ کی خواہشیں نہیں بناتی ماں باپ کی دل میں جو خواہشیں وہ تھوڑی شیپ کرتے ہیں بچے کو بچے کو ماحول شیپ کرتا ہے ماحول سارے بچوں خراب کر رہے ہیں سارے بچوں خراب کر رہے ہیں تو وہ نوپت آگئی بھی سمجھت پتابق کہ وہ پیغمبر اگر کوئی ہو تو کہے گا کہ لا علیدو اللہ فاجرن کفارہ اب تو وقت آگیا ہے کہ جو لوگ پیدا ہوں گے وہ فاجر و کافر پیدا ہوں گے حقیقت کے ادبار سے تو ایسے لوگوں سے دنیا کیوں آباد رہے ہیں ایسے لوگ کیوں پیدا ہوں دنیا میں کہ خدا نے یہ دنیا کیوں بنائے کہ یہاں جہنرمی پیدا ہو جہنرم میں یہاں جلنے کے لئے خدا کو تو لینا تھا وہ لوگ جو پیدایز کے قابل ہوں تو ایسے لوگ کی پیدایز سے بند ہو جائے تو پھر اس لبین کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم تعامت کہتے ہیں وہ حضرت نوو والا طوفان جو تھا اسی قسم کا ایک بڑا زیادہ بڑا طوفان حضرت نوو کے طوفان نے اس ایریہ میں جہاں پہلے انسان بستا تھا مسئل پٹینیا کا ایریہ وہاں پر انسان تھا وہی پر ختم ہو گیا وہ اب پورے گلوب پر انسان ہے تو اب پورے گلوب پر بھائی طوفان ان وہ آنے والا ہے اب جو طوفان آنے والا ہے اب پورے گلوب پر آنے والا ہے اسی کی وارننگ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو وارننگ دی ہے انہوں نے وہ کسی ایریہ کے لئے نہیں ہے پورے پورے گلوب کے لئے یہ گلوبل وارمنگ ہے سمدروں کے جو سطح پڑھ رہی ہے وہ پورے گلوب کے لئے واربی کہہ پورے گلوب کے لئے تو بہرحال میں سوچتا ہوں کہ پہلا الارم ہو چکا اور یہ ریپورٹ بہت ہی میننگفل اس کا ٹائٹل تھا کہ وارننگ سائنز تو اسی کو میں نے ایڈ کر کے کہا تھا کہ وارننگ سائنز آف ڈومز ڈے تو پہلا آرام بٹ چکا یعنی جو کہتے ہیں حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ وہ نفقت الفضا یعنی الارم بھلو وہ ہو چکا یعنی یہاں تک میں سمجھتا ہوں یعنی صحیح معنی میں تو خدا ہی سمجھ سکتا ہے خدا ہی جانتا ہے خدا کے ساتھ کوئی نہیں جانتا ہے لیکن جب صحابہ کو ایسا ہوتا تھا کہ آدھی آئے تو بھاگتے تھے قیامت قریب آگئی تو ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم سوچیں اور سوچ کر کہیں کہ یہ یہ تو وہی وقت آگیا اور آج میں بھلو شروع ہو گیا تو ایسا کہنا جو ہے میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کے راستے پر ہٹنا نہیں ہے بلکہ صحابہ کی طریقے کو دھورانا ہے اب دیکھیں کہ دوسرا جو بھلو ہوگا وہ ہوگا ڈیتھ بھلو اب بھی ہم کو محلت دی گئی ہے ابھی ہم آپ سے ایک انٹرول ہیں ابھی موقع ہمیں سوچنے کا ری تھنکنگ کرنے کا ری اسیسمنٹ کا اپنے مائن کو پھر سے ری مورڈ کرنے کا تو ایک موقع ہے یہ اس کے بعد ڈیتھ بھلو ہوگا یعنی سارے انسان مر جائیں گے سب انسان ختم ہو جائے گے میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ قیامت آگئی ہے تو قیامت کس طرح آئے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں جو دیکھا تھا یہ کہ انسور پھوکا گیا اس سے آواز دیکھ اللہ شروع ہوئی ساؤن وہ ساؤن پہلے دھیرے دھی پھر بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اب جو دیکھ ساؤن جو ہے بہت ہی پاورفل اس کے اندر طاقت ہوتی ہے تو ساؤن اگر بہت بڑھ جائے بہت بڑھ جائے تو میں نے خواب میں دکھا کہ اس طرح سے قیامت آ رہی ہے کہ ساؤن شروع ہوئی ساؤن ہوتے بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی ہاتھ کے سب کو ڈسٹرائے ہو گیا تو بہتر وہ ہوگا ڈیتھ بلو جس شکل بھی آئے گا وہ اللہ ہی بتر جانتا ہے لیکن وہ ہے جس کو نفق تو سائق کہا گیا ہے سائق کہتے ہیں بے ہوش ہو جانا یعنی ایسا نفقہ یا ایسا بلو جو لوگ کو بے ہوش کر دے گا تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ ڈیتھ بلو دوسرا جو ہوگا اس میں لوگ مر جائیں گے یہ زندگی جو ابھی تھی دنیا میں وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہوگا نفقت القیام یعنی رائزنگ بلو تو انسان پھر دوبارہ اٹھے گا اب جو اٹھے گا وہ تو اس دنیا میں جینے کے لئے نہیں اٹھے گا یاد رکھیں جو نفقت القیام ہے جو رائزنگ بلو ہے وہ اسے نہیں تھی کہ باپا جا اپنے گھروں میں جا کے رہو پھر دوبارہ اس کے لئے نہیں ہوگا وہ تو ہوگا حشر کے بیدان میں اکٹھا ہونے کے لئے تو اچھنا جا قرآن میں ہے کہ خَشَاتِ الْأَسْوَاتُ الْرُحْمَانُ وَلَا تَصْبَوْا اِلَّا حَمْسَا لوگ چل پڑیں گے مادان حشر کی طرف وہ سب کی آوازیں پست ہو چکی ہوگی صرف چلنے کے پھسپتہار سنائی دے گی اگر آپ کبھی کسی مجمع میں چلے ہو بڑا کراؤڈ ہو اور سب لوگ چپ چاپ ہوں تو کراؤڈ جب چلتا ہے تو پاؤں سے چلنے کی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے تو وہ فرمایا لَا تَصْبَوْا اِلَّا حَمْسَا خَشَاتِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانُ وَلَا تَصْبَوْا اِلَّا حَمْسَا کہ اب مو کا بول تو بند ہو چکا ہوگا لوگ سپیچلس ہو چکے ہوں گے لیکن جو چل رہے ہوں گے اس چلنے کی ویسے جو حسوسات ہوگی وہ سرائی دے گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت لوگ ننگے ہوں گے بنا لباس کے ہوں گے یہ سب کچھ چھن جائے گا لیکن لباس جو ہے انسان کے جب پذش جانے اس پر آخری چیز ہے جو چیزیں انسان کے ملی ہوئی ہوتی ہیں اس پر آخری چیز یہ لباس ہے لباس ہٹ جائے اجانک بالکل ہلپلس ہو جاتا ہے یہ ہوا حضرت عادم کے ساتھ تو حضرت عادشاء رسولہ نے فرمایا کہ اس وقت لوگ بنا لباس کے ہوں گے تو حضرت عادشاء نے کہا کہ لوگ پھر ان کے اس کو دیکھتے ہوں گے لوگوں کے شرمگاہوں کو ان کے سیکرٹ پارٹس کو تو آپ نے فرمایا کہ اے عادشاء کوئی اتنا بھیانک دن ہوگا کہ کسی کو یاد بھی نہیں رہا گا کسی کو دیکھا ہے ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر آدمی اپنے اپنے گم ہوگا یہ دیکھنے ایک فرصت دے ہو کسی کو کوئی ایک دوسرے کے دیکھا ہے اس کی فرصت کہاں ہوگی یہ سوچ کہاں سے آئے گی لوگ تو اپنے 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 اس میں گم ہوگے کہ کیسا ایک چانس تھا جو بلا تھا آپ کو اس زمین پر آپ نے کھو دیا ہر آدم نے فرموں میں سوچ رہا ہوگا کہپpic city مت��یوں پر کسی initiative ہر آدم یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے خدانے زندگی دا لائب سپورٹ سسٹم بلا وہاں پر مجھے اور مجھے سب کچھ بلا لیکن میں میں مجھے کھو دیا اس ٹائم کو دیکھیں یہ احساس سے اڑی لوگوں کا نہیں ہوگا جو سوکال اتھیست ہیں مذہبی لوگوں کا بھی ہوگا یاد رکھی کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مذہب کا ایک ریڈوسٹ فارم بنایا گیا ہے ایک ریچولیسٹک فارم وہ کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب پر ہیں ہرگز ہرگز وہ مذہب نہیں ہے مذہب نام ہے سپرٹ کا مذہب نام ہے خوف خدا کا مذہب نام ہے خدا کے کہ خدا میں جینے کا خدا کا اپنے سپرین کانسلر بنانے کا یہ نہیں کہ کچھ ایک فارم آپ اختیار کر لیں کچھ ریچول سعدہ کر لیں تو آپ مذہبی ہو گئے اس سے بڑی بھول ہے اور کوئی نہیں ہے تو یہ معرف کر رہا تھا کہ اس وقت سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا موقع تھا وہ ہم نے کھو دیا اب تو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اب تو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہوا تو چلتے چلتے لوگ پہنچیں گے اور وہاں پر وہاں پر خدا کا کوئی عدالت ہوگی خدا کی گوٹ ہوگی اس کا عجز خدا ہوگا تو حدیث میں بہت ساری حدیثیں اس سے سلباتی ہیں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ لَا تَزَالُ قَدَمَ غَبِّمْ حَتَّى اِسْحَلَانْ اَرْبَئِنْ آدمی کے قدم خدا کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں جب تک اسے چار باتوں کے لئے پوچھ نہ لیا جا سارے لوگ خدا کے سامنے حاضر ہوگے اپنا حساب دینے کے لئے جس کو کہتا ہے محاصبہ ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے قدم ہٹیں گے نہیں خدا کے سامنے سے جب تک چار باتوں کا وہ جواب نہ دے لے ہر آدمی کو چار باتوں کا جواب دینا ہوگا وہ کیا چار باتیں ہیں پہلے بات یہ فرمائے کہ اپنے جوانے کس چیز میں خرج کی اور اپنے عمر کس چیز میں بتائی یہ جوانے کا عمر ہوتی ہے جب کب یہ طاقت ہوتی ہے اس کے لئے خاص طور پر سوال ہوگا اور پھر پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ پوری عمر تم نے کہاں خرج کی کہاں خرج کی یعنی یہ ہوگا پھر تیسرا ہوگا کہ جو مال کمائے کہاں سے کمائے اور چاہتا ہوگا کہ مال کو خرج کیا تو کہاں خرج کیا تو اپنی زندگی کہاں خرج کی مال کیسے کمائے مال کو کہاں لگایا یہ ایک لحظہ میں کہوں تو یہ کہوں کہ سکتا ہوں کہ تمہارا سپریم کنسرن کیا تھا دنیا میں جب تک تھے تو کس چیز کو تم نے اپنا سپریم کنسرن بنایا تمہارا کنسرن جو ہے وہ کیا تھا اس کو بتاؤ کس چیز کو تم نے اپنا کنسرن بنایا اس کے بارے پوچھا جائے گا میں سب بتاؤ کہ ان چاروں باتوں خلاصہ اگر ایک لحظہ میں کانا ہوتے ہوگا کہ خدا پوچھے گا کہ یہ بتاؤ دنیا میں تم کچھ زندگی جو ہم نے دی تھی تو تم نے اپنا کنسرن کس چیز کو بنایا سپریم کنسرن تو وہاں کیا چیز تھی یعنی گاڑ تھا یا کوئی اور چیز تھی خدا تھا یا کوئی اور چیز تھی یہ سوال ہوگا میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ امریکن کی کتاب چھپی ہے اسلام کے مطالعہ کیا اس نے تو اس نے بہت صحیح بات لکھی ہے کہ تو گرٹس کنسرن تو بھی کسیز کو بنایا اپنا یہ اسی کا سنٹنس ہے کہ گرٹس کنسرن تو بھی اسلام اید اللہ سب سب کنسرن مانے خدا کو بنایا ہو یہ پوچھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا گرٹس کنسرن اسی پر فیصلہ ہوگا جنڈک کا اور دودھک کا پانشمنٹ کا اور ریوارڈ کا تو وہ آخری وقت قریب آ چکا ہے کہ ہم یہ خدا ہی کو اپنا گرٹس کنسرن بنائے سب خدا کو اپنا سپریم کنسرن بنائے اپنی زندگی کو گاڈ اوریٹڈ لائف بنائے کوئی دوسری چیز کا ہمارے کنسرن ہو تو خدا اس کو ریجیکٹ کر دے گا اس کو مانے گا نہیں قبول نہیں کرے گا تو میں بہت پسند آیا ہے مجھے اس امریکر کا جو یہ لکھا ہے اس نے بہت لمبے متعلق کے بعد لکھا ہے اس نے کہ دیکھرٹس کنسرن ہے اسلامی تللہ تو آئیے ہم ہم آپ اپنے دل میں سوچیں اور وعدہ کریں اور فیصلہ کریں جیسائیڈ کریں کہ آج سے ہمارا سب سے بڑا کنسرن خدا کا ہوگا ہماری لائف گاڈ اوریٹڈ لائف ہوگی صبح خدا کے یاد کے ساتھ ہم صبح کریں گے اور خدا کی یاد کے ساتھ ہم شام کریں گے خدا ہمیں جییں گے خدا ہمیں مریں گے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ہم سب کو صحیح راستے کے توفیق دے ہم سب کو جہر نم سے بچائے اور ہم سب کو پائیڈائز میں جگہ دے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم اجمائی جگہ دے